اوم اتولت بلدھامم حیبہ شیل آبدے ہم دنو جوانک شانم گیانی نامم گرگنیم سکل گونہ ندھانم بانرانا مدھیشم رگو پتی پری بھکتم بات جاتم نمامی نمشکار میترو آج میں آپ کو ایک ایسا چمتکارک منطر بتانے جارہا ہوں جو کی سوپن سجدی منطر بھی مانا جاتا ہے اور بڑا ہی طاقتور اور کم سمیہ میں سجد ہونے والا یہ منطر ہے اس منطر کے دوارہ ہم اپنے ان پرشنوں کے اُتر پا سکتے ہیں ان ہم سمسیوں کا ندان پا سکتے ہیں جو سمسیہیں ہماری چل دی ہے تو اس منطر کو سجد کرنے کے لیے کسی بشیس پوجن کے عوشکتہ نہیں ہوتی ہے بشرتے راتری کال میں سونے سے پورو اس منطر کو سجد کیا جاتا ہے یعنی کہ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی اس ہنمانجی مہاراج کے منطر کو جب کیا جاتا ہے صدی کیا جاتا ہے جس کے اپنا انت سپنا وستہ کے دواران ہمیں ہمارے ان پرشنوں کا جواب ملتا ہے جن کے کارن ہم پریشان ہیں یا جو ہماری تکلیف ہے اور اس کا ندان ہمیں عوشہ ہی سپنا وستہ کے دواران ملتا ہے اور اس کو آپ سپنا صدی منطر بھی کہہ سکتے ہیں منطر میں صدی کرنے کے لیے شنیوار منگلوار یا رویوار کوئی بھی ان تینوں میں سے کسی بھی ایک دن چین کر کے اور سروپرثم اپنے بستر پر بیٹھ کر ہی اس منطر کی ایک مالا کنڈی پڑتی ہے اور اس کے پشتات ہمیں شیعن کرنا چاہیے اور جیسے جیسے منطر جب ہوگا اور جیسے منطر صد ہوگا تو اس کے اوپرانت موشی ہمیں کسی کسی روپ میں یا اس پشت وچنوں کے دوارا سپنا وستہ میں ہمیں ہمارے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے جب منطر صد ہو جاتا ہے اس کے پشتات صرف سات بار اس منطر کو بول کر کے سو جانا پڑتا ہے یعنی کہ سات بار اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی اس منطر کو بولیں اور اپنا پرشن تین بار دوارائیں اور پھر سو جائیں اور سپنا وستہ میں کسی بھی پرکار سے آپ کو اوشیہ ہی اپنے سوال کا جواب یعنی کہ اپنے پرشن کا اتر مل جاتا ہے یہ پریوگ سات دن سے لے کر کے گیارہ دن کا ہے اس کے انترال میں کسی بھی وقتی ہے منطر صد ہو جاتا ہے اور نتی ماتر ایک مالا اس کی کنڈی پڑتی ہے اور ہنمان جی مہاراج میں اٹوٹ شدہ اور وشواس ہونا بھی جروری ہے اور نتی پرتی دن یا منگل شنی کو ہنمان جی کے مندر اوشیہ جانا چاہیے اور ان کو بھوک لگانا چاہیے اس پرکار سے اس منطر کو صد کیا جاتا ہے اور مندر میں بیٹھ کر بھی آپ اس منطر کو صد کر سکتے ہو اس کے پشچات اپنے بستر پر ہی سات بار اس منطر کو بول کر کے اور جو آپ کا سوال ہے اس کو بول کر کے اس کے پشچات آپ سو جائیے اور اوشیہ ہی سپنا اوستان کے دوران ہمیں اس ہمارے سوال کا جواب ملتا ہے ہماری سمسیا کا نیدان ہمیں ملتا ہے کہ کس کارن سے یہ ہے اور اس کا سمادان کیا ہے یہ ساری باتیں ہمیں سپنا اوستان کے دوران دیوی طاقتوں کے دوران ہمیں پرابت ہوتی ہے اور یہ منطر اس پرکار ہے یہ منطر ہے اور ایک مالا اس کی نتیای گیارہ دن کرنی ہے اس کے پشچات آپ کو سات بار اس منطر کو اپنے بستر پر بیٹھ کریں سونے سے پرو بول کر کے اور شہن کرنا ہے اور اوشیہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب پرابت ہوتا ہے اور اس کا نیدان ہوتا ہے اور ہماری بادھائیں دور ہوتی ہے دھنیوار بادھائیں موسیقی موسیقی